موسیقی 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 ہلکی آنچ ہی رکھنی ہے تیز نہیں کرنی ہے اچھا طریقے سے انگور میں مکس کروں گی پہلے تو اس کو ہم پہلے بیسن کو اچھا طریقے سے بھون لیں گے ڈائی کپ بیسن ایک کپ میدہ یہ کتنا ہوگا جی یہ بنا ساڑھے تین کپ اور ساڑھے تین کپ ہی اس میں میں نے گی ڈالا ہے دو کپ میں نے آپ کو بتایا ایرخائی میں غلطی سے کہہ گئی گھٹلیں اس کے اندر نہ بنیں ساڑھے تین کپ ہی گی ڈالا ہے اس میں جتنی وہ دونوں چیزیں تھیں اتنی مقدار نہیں ہے اور اس کو آپ کو اچھا طریقے سے لائیں گے تاکہ یہ اس کے گھٹلیں نہ بنیں اس کو ہم اچھا طریقے سے بھون لیں گے بیسن کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے لاتے رہیں گے تاکہ ساڑھوں سے یہ خراب نہ ہوگا خوشبو آنے لگ گی ہے اس کی اچھی سی بیسن کی گھر میں بوننے کے بعد اس کی کچھی خوشبو جب بلکل ختم ہو جائے اچھی خوشبو آنے لگ جائے بیسن کو اپنے بون لیا اچھا طریقے سے بھون کرنا ہے اچھا طریقے سامنے اس کو پون لیے دعوانا شروع ہو گئی ہے اچھی تشبوچی تھی بیسن کی وہ ختم ہو گئی فلیم آف کر دی ہے اور اب اس کو ان تھوڑی دیر کیلئے سہل آنے لیے نیکس کریں گے اب ہم اس کا شیرہ تیار کر لیتے ہیں یہ ہو چکا ہے اب ہم اس کا شیرہ تیار کر لیتے ہیں اس کا شیرہ تیار کر لیتے ہیں تین کپ میں نے چینی لے لیے اسی کپ کے ساتھ ماب کر کے تین کپ چینی لے لیے اگر آپ نے چینی زیادہ رکھنی ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں پانی ڈالوں گی پانی بہت ہی میں نے کم ڈالنا ہے پانی ڈالنا ہے بلکل تاکہ یہ ہمارا شیرہ جو ہے بہت ہی تھک تھک ہو اس میں اوپر رکھتی ہوں تاکہ یہ اچھا طریقے سے چینی جو ہے وہ ہماری حال ہو جائے چینی میلٹ ہو رہی ہے ساتھ میں نے تین ادد اس میں علائچی ڈال دوں تاکہ اس کے تھوڑی کچھ ہو اچھی ہو جائے چینی میلٹ ہو شکی ہے شیرہ ہمارا تیار ہو گئے اب ہم چھوڑا ہم نے بند کر دیا ہے اور اس کو آپ شیرہ کو اس کے اندر ڈال دیں گے چینی کو اس کے اندر جو شیرہ ہمارا ہم اس کے اندر اس کو شیرہ پر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے چول ہم نے بند کر دیا ہے چولے کے در ایس کو اچھے طریقے سے ہمیں مکس کرنا ہے اگر آپ اس میں کلر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کلر بھی ڈال سکتے ہیں اور ان کلر ڈال دیں گے مکس ہو گیا اچھے طریقے سے اور آپ اس کو ہم جس بھی سانچے میں ڈالنا چاہیں گے کسی بھی پلیٹ میں ڈال لیں کسی ٹرے میں ڈال لیں کسی کوئی بھی بردن آپ اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر بٹر پیپر ہے تو نیچے بٹر پیپر لگا لیں یا ویسی اس کے اندر آئل لگا لیں مکھن لگا لیں کوئی چیز بھی لگا سکتے ہیں اس کے اندر اس کو ڈالیں گے آپ میں نے اس کو اس طریقے سے ایک ٹرے میں ڈال دیا ہے تھوڑی سے بادام ڈالیں آپ کو اس پہ ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میرے گھر میں صرف بادام ہی بچوں کو اچھے لگتے ہیں اس لیے میں صرف بادام ہی ڈالیں اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے روم میں پڑی آرائے بے شک ٹرون ٹمپریچر پہ یہ جم جائے گی اور اس کے بعد ہم اس کو کٹن کر لیں گے یا آپ اگر زیادہ جلدی ہے آپ فریج میں پیاک سکتے ہیں تھوڑی زیر فریج میں رکھیں ٹھنڈی ہو جائے ٹھنڈی ہو چکی ہے ہماری برفی اچھے طریقے سے اور اب کوئی بھی آپ مٹھائی کا ڈبا لے لیں یا یہ میں نے کینڈیز کا ایک میرے پاس ڈب ہے میں اس کے اندر کٹنگ کر کے اس کو اس کے اندر سارے پیسز ڈال لوں گی پیسز میں میں نے اسے کٹ لیا ایک ایک پیسز اٹھا کے اب اس میں رکھ لیں تو لیجی ناظرین ساری جو ہماری برفی تکٹنگ کر کے ہم نے اس ٹبے میں ڈال لیے یہ دیکھیں ہماری ساری پر ریڈی ہو چکی ہے بیسن کی برفی تیار ہو چکی ہے ٹبے کو بند کریں آپ فریج میں رکھیں جام مرضی رکھیں اگر آپ نے اس کو تھوڑا آپ کو لوز لوز چاہیے تو آپ اس کو فریج میں نہ رکھیں لیکن اگر تھوڑی سی آپ کو سخت کی ضرورت ہے تو پھر آپ اس کو ہارڈ کھانی ہے تو پھر آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور دیکھیں بڑے آرام سے نیچے ہم نے اس کے مکھن لگا تھا بڑے آرام سے ہی اتر گئی ہے کٹنگ کر کے ہمیں اس رکھ لیا آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو یہ پساند آئے تو اپنے کمیٹس میں برور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے آج کی یہ ریسپیک کیسی لگی انشاءاللہ ایک نئی ریسپیکس ساتھ دوبارہ آئیں گے تب تک آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیے گا میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنی دوستوں میں اپنی فیملی میں اس کو ضرور شیئر کیجئے گا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگیوان موسیقی 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 موسیقی